اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنے ہیں اور لازمی شیئر کرنے ہیں تاکہ یہ ویڈیو ہر جگہ پر پہنچ سکے اور یہ کرپشن جو ہے بے نکاب کی جا سکے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیو میں زفر اقبال اوفیشل ویلوگ ویڈیوز دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل ایک انڈ کو لازمی پریس کرنے ہیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اسلام علیکم تمام دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں کو زفر اقبال کا سلام امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل زفر اقبال اوفیشل ویلوگ اور فیس بک پیج زفر اقبال چاجر آپ سب ویورز کو بخوبی علم ہے کہ میں ہمیشہ غریب اور مظلوم کی آواز بنا ہوں تو آج کا یہ جو میرا ویلوگ ہے یہ بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں مہکمہ انہار خانپور کے بارے میں مہکمہ انہار خانپور کی تھوڑی سی میں آپ کو پتاتا چلوں کہ یہاں پہ بہت ساری نہریں ہیں آبی حیات ہیں ورنیل ہیں تھکو والی سائٹ پہ راستہ ہے جو پانی دیتی ہیں جو علاقہ تھکو والا سراب ہوتا ہے وہ ورنیلوں سے ہوتا ہے تو ہو یہ رائے کہ سب سے زیادہ آبی حیات میں پانی چھوڑا جاتا ہے جس کی وجہ سے نہروں میں کٹاؤ پڑ رہے ہیں پہلے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ نہروں کے اوپر راستے اچھے ہوا کرتے تھے اچھی سڑک ہوتی تھی اس کے اوپر پانی لگتا تھا بیلدار جو اپنی محنت کرتے تھے تو اب وہ محنت بالکل نہیں ہوتی وہ اس لئے نہیں ہوتی کہ ہر مہکمہ میں کرپشن ہے جیسے آئیوے دیکھ لیں آئیوے کے بھی سائٹوں سے ایسے روڈ کے سائٹوں سے گھرل پڑ گئے ہیں بارش کی وجہ سے تو بہت خطرات ہیں وہاں پہ کوئی نیا بندہ رات کو اگر ٹرائول کرتا ہے اس روڈ پہ تو وہ جو ان کے گھرل پڑے ہوئے ہیں اس میں ان کی گاڑی پھس بھی سکتی ہے اور خدا نہ خاستہ کلٹی بھی ہو سکتی ہے وہ گھرل ویسے کے ویسے پڑے ہیں بارشوں کے بعد گھرل ہوتے ہیں تو ان کو بند نہیں کیا جاتا بیلدار جو ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں رشوت لیتے ہیں لوگوں سے خود بھی تنخواہیں حرام کھا رہے ہیں حلال نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تو پھران ہے ہم بھی کوئی دودھ کے دلے نہیں ہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سب کی خطاؤں کو معاف کریں اور ہمیں اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عدا فرمائیں تو ایسے ہی آج کا جو یہ میرا موقف ہے یہ ہے محقمہ انہار کی طرف سے محقمہ انہار کے لیے آپ یہ دیکھیں ویڈیو چند منٹ کی جو یہ ویڈیو ہے یہ آپ دیکھ لیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے جو راستہ میرے گھر کو جا رہا ہے یہ دو پائپ لگے ہوں ہیں پہلے موقع پہ ماری لف جائے پل سے کراس کریں تو یہ دوسرا آگئے اور پھر آگئے یہاں پہ بھی دو پائپ لگے ہیں اور کیکر بھی گرا ہوا ہے یہ کیکر جب گرا تھا تو یہ موقع کریک ہو گیا تھا لیکن اس کو پھر سے بنایا گیا ہے اپنی مدد آپ کے تعد میک میں نے کوئی کاروائی نہیں کی یہ تیسرا موقع ہے یہاں پہ بھی دو پائپ لگے ہوئے ہیں سامنے ہی میرے گھر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نیر میں پانی اوور ہے درخت گرے ہوئے ہیں اور درخت بلکل کناریوں پہ کھڑے ہیں یہ کبھی بھی گر سکتے ہیں پہلے بھی گرے ہیں نیر ٹوٹنے کا خطرہ ہے یہاں پہ گلائی ہے جو ہمارے گھر کے بلکل قریب ہے اتنا زیادہ پانی اوور کیا ہوا ہے چولستان میں دیں پانی وہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے ان کے جانور مر رہے ہیں فصلے نہیں ہو رہی ہیں یہ حق ان کا بنتا ہے لیکن پانی یہاں پہ زیادہ چھوڑ کر زیادہ کرپشن کی جارہی ہے اور یہ دیکھیں ٹالی کا درخت گرنے والا ہے بلکل قریب ہے اور یہاں پہ فاصلہ پھر بھی کچھ ہے آگے اور درخت جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اتنا فاصلہ ہوا کرتا تھا پہلے لیکن یہ گلائی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کٹا ہوتا جا رہا ہے پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پھر بھی فاصلہ ہے کچھ درختوں کو پانی کم کیا جائے تو جی آپ نے جیسا کہ دیکھا ویڈیو میں میرے گھر کو ٹریک لگتا ہے ڈیڑھ دو کلومیٹر کا جو ماری اللہ بجائے بل سے آتا ہے باہو بار کی طرف جیسے نیر میں پانی جا رہا ہے بے آیات میں اس میں ایک تو کرپشن ہو رہی ہے پائپ لگ رہے ہیں کسی پہ ایک لگتے ہیں کبھی کبھی دو دو پائپ لگے ہوتے ہیں مسلسل یہ نہیں میں کہہ رہا کہ صرف اس ٹریک پہ آگے بھی لگتے ہیں یہ تقریبا میرے خیال میں مٹ بور ہے بنگلے سے نیر آ رہی ہے نیر تو پیچھے سے آ رہی ہے ادھر سے پائپ لگنا شروع ہوتے ہیں باہو بار باہو بار سے آگے بھی جاتے ہوں گے پانی یہاں پہ جو ٹائل والے ہیں مطلب جو پان سریکی میں بولتا ہے ان کو پانی نہیں پہنچتا یہ پانی محکمہ جب اس میں پانی اوور چھوڑتا ہے دیکھیں نیر کی آپ نے کنڈیشن دیکھی کہ پانی ٹوٹنے والا ہے درخت گرنے والے ہیں نیر کے اندر اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ درخت کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں یہ درخت آشتہ آشتہ کاٹ کے یہ گرتے ہیں کچھ گرتے ہیں کچھ کو گرائے جاتا ہے آگ لگا دیتے ہیں کافی ساری نہریں ویران ہو چکی ہیں درخت نہیں رہ گئے کرپشن کر رہے ہیں محکمہ میں محکمہ جنگلات ہو گیا اس میں کرپشن ہے اس کا عملہ مل کے یہ درخت آہستہ آہستہ جیسا کہ آپ کو میں نے ویڈیو میں دکھائی یہ کٹے ہوئے ہیں یہ آہستہ آہستہ کر کے کر لے جائیں گے یہ کرپشن ہو رہی ہے اس کرپشن کو میں نے کئی دفعہ بے نکاب کی ہے اس کرپشن کی میں نے ویڈیوز پکچرز بنا کے کئی دفعہ محکمہ کو بھی دی ہے کئی دفعہ عملے کو بھی دی ہے پہلے محکمہ انار کے ایکسن صاحب ہوا کرتے تھے سابر صاحب تھے میرے خیال میں میں نے ان سے بھی دو تین مطبعہ گزارش کی الٹا ہوتا گیا تھا میں ابھی دفتر کہہ کے گھر پہنچتا تھا پیچھے سے ضمید آراز جاتے تھے کہ بھی ایسے ایسے آپ گئے تھے دفتر میں یا میرے چاچوں کو کہتے ہیں کہ بھی زفر گیا تھا اس نے منع کیا ہے کہ بھی یہ پائپ لگتے ہیں یہ نہ لگنے دیں تو محکمہ انار کو میرا صرف اتنا سا میسیج ہے کوئی بھی محکمہ ہے دیکھیں کرپشن آپ کے محکمے میں ہوتی ہے میرا یا کسی اور کا فرض بنتا ہے پاکستانی ہونے کے فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی کرپشن ہو رہی ہے تو ہم آپ کو آگاہ کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہماری کرپشن کو بے نکاف کریں زمیداروں کے آگے ان کو کہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم تو آپ کا فائدہ کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو دو تین تین سال سے جو آپ کے ملازم ہیں میرے خیال میں یونس ڈنگر صاحب ہیں ملک زبیر ہے بلدار زوار میٹ کا بھائی ہے مجھے نام نہیں آتے سب کے تو کافی سارے لوگ یہیں کہیں ہیں کافی عرصہ دراز سے یہاں پہ وہ اپنی ڈیوٹی سارا انجام دے رہے ہیں اور کرپشن کر رہے ہیں صرف کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے یونس ڈنگر کو تو حال ہی میں مطلب سال ہوئے ابھی جو اس کے پاس نیران گاڑی ہے وہ بھی اس نے کرپشن سے ان کو زمیداروں نے لے کے دیا ہے وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے سب سے مین بات یہ ہے کہ آپ اگر پانی ورنیلوں کو دیں کیونکہ حال ہی میں کچھ عرصہ گود رہا ہے چولستان میں خوش کسالی تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہی بارشیں ہوئیں نہیں تو محکمہ انار کا پورا پورے کا پورا جو عملہ ہے وہ خاموش تھا پانی نہیں دے رہا تھا وہ در لوگوں کے جانور مر رہے تھے جانور مر رہے تھے لوگوں کی فصلے نہیں ہو رہی تھیں ان بیچاروں کو کیا کچھوڑ ہے جب فصلے نہیں ہوگی تو ان کے کھانے پینے کا پندوبست نہیں ہوگا صاف زہرہ خوش کسالی تھی تو محکمہ انار والوں کی طرف سے تو کوئی بھی ریلیو نہیں دیا گیا کوئی بھی پانی نہیں چھوڑا گیا بس صرف یہ کہ یہی اب حیات پہ ہی لوگ رہتے ہیں اب حیات میں اتنا پانی چھوڑتے ہیں اضافی پانچ فٹ کا فاصلہ ہوا کرتا تھا درختوں نہر کے درمیان اب آپ نے دیکھا ویڈیو میں کہ کتنا فاصلہ رہ چکا ہے درخت بالکل کنارے کے ان پر کھڑے ہوئے ہیں کئی مرتبہ تو درخت گر بھی گئے ہیں یہ جو ہمارے گھر کے ساتھ ایک گلائی سی ہے جہاں پہ ہمارا آخری گھر کا موگا ہے تو اس گلائی کی کتائی ہوتے 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 درخت گر رہے ہیں اندر خدا نہ خاصتہ کہیں بھی یہاں پہ شگاہ پڑ گیا ایک میں نے آپ کو موگا دیکھا ہے وہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے موگے کے بالکل ساتھ شگاہ پڑ گیا تھا پڑھتے پڑھتے پچ گیا تھا کیونکہ یہاں پہ ککر گر گیا تھا تو نقصان ہونے سے پچ گیا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو ابھی بھی محکمہ نار کی تو پوری کوشش ہے کہ کرپشن ہوتی رہے نہ رکھے تو ابھی جو موجودہ ایکسین صاحب ہیں عبدالکیون قدومی صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ یونیس ڈنگر ہو گیا ملک زبیر ہو گیا مطلب جتنا بھی عملہ یہاں پہ ہے اس کو یہاں سے اٹھا کے کہیں اور لگائیں کہیں اور دور لگائیں وہ دور والوں کو لا کے یہاں پہ لگائیں اللہ کرم کرے گا ان کو کچھ خدا خوفی ہوگی وہ کرپشن کو روکیں گے اس کرپشن کو روکنے کے لیے آپ نے بھی ساتھ دینا ہے جتنے بھی خاندپور کے صاحب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے یقیناً آپ نے مکمل دیکھی ہوگی اللہ باقہ آپ کو سلامت رکھیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ کرپشن رکھ سکے اگر یہ نہ رکھی یہی پہ تو مجبوراً ہمارے پاس ایویڈنس ہیں آپ کے بیلداروں کی ہمارے پاس ریکارڈنگز ہیں کہ وہ فون کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں روزی کرنے دیں ہمیں نوکری کرنے دیں ہمیں یہ کرپشن کرنے دیں ٹھیک ہے آپ سب کو ثبوت کے ساتھ دکھائیں گے ابھی مجھے دیں اجازت آپ کیا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم نکالا اور یہ ویڈیو دیکھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے اور لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو ہر جگہ پر پہنچ سکے اور یہ کرپشن جو ہے بے نکاب کی جا سکے شکریہ